موسیقی ونشد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمن اذکروا اللہ ذکرا کثیرا مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے سب سے بڑا مسئلہ بیان کا یہ ہے کہ جب یہاں پشاور کا اجتماع ہو جاتا ہے تو یہاں ہمارے پاس پنجاب کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں سن کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں دربند سے بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کے اکثر شکایت ہم سے یہ ہی رہتی ہے کہ یہاں اکثر بیانات پشتوں میں ہوتے اور ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے حضرت ہم کیا کریں تو اب سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی پریشانی ہمیں بھی ہو جاتی ہے کہ پشتوں میں بیان کرے یا اردو میں بیان کرے پشتوں میں بیان کرتے ہیں تو اردو والوں کو سمجھ میں نہیں آتا اور اردو میں بیان کرتے ہیں تو پشتوں والوں کو سمجھ میں نہیں آتا اب آپ لوگ بلو پشتوں میں بیان کرے اور اردو میں کرتے ہیں اردو میں پشتوں میں یا اردو میں تو یہ آج نصف اللی وال یہ صحیح رہے گا وہ جو دونوں کو خوش رکھیں گے ویسی تو ویسی تو الحمدللہ آج کل پشاور میں سب کو اردو آتی ہے جتنے بھی پٹان ہیں ورنہ نہیں تو ٹوٹی پوٹی اردتی تو سب کو سمجھ میں آج جاتی ہے اور آ بھی اور بول بھی لیتے ہیں لیکن ہمارے پنجاب سے جو آپ کے مئمان آئے ہوئے ہیں اور اسی طرح دربن سے منسیرہ سے اپٹاباد سے اور اسی طرح سن سے ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے میں نے کہا بس یہ آپ سنتے رہو جنات کی زبانیں کس کی زبانیں ہیں جنات کی زبانیں سمجھ میں آتی ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھ لیا تو بس یہ سمجھ لو کہ بہت کچھ مل گیا کیا ہے سارے دور دور سے ساتھی آئے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا پانچھوہ یا چٹہ سالانہ اجتماع ہے پہلے یہ صبحی صبح کے اس پہ ہوتا تھا اس سسٹم پہ ابھی اس کو ہم نے مرکزی حیثیت دے دی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہمارا آبائی گاؤں ہے آباؤ اجداد کا گاؤں ہے ایک مرکزی اجتماع کراچی میں ہوتا ہے جہاں ہم پیدا ہوئے یہاں ہمارے آباؤ اجداد پیدا ہوئے اور اس لیے اس اجتماع کو بھی ہم نے مرکزی حیثیت دے دی اور اس کی آج سب نے اپنے بستر چھوڑے اور گرم کمرے چھوڑ کر اس ٹھنڈک میں اس لیے آئے ہوئے کہ کچھ ہم پا لے کچھ ہمیں مل جائے اور انشاءاللہ یہاں سے کوئی بھی خالی نہیں جائے گا سب کو اللہ دے گا اور سب کی خواہش بھی یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ مل جائے آپ لوگ دل خالی کر کے لائے پیالہ خالی کر کے لائے دینے والی ذات خود اللہ کی ہے آپ کو سب کچھ ملے گا انشاءاللہ آپ خالیاں سے کبھی نہیں جاؤ گے اور جو آپ لوگ کی مرادیں ہوگی جو آپ لوگ کے دل میں باتیں ہوگی سارے مسائل اللہ سب پورا کرے گا جو بھی انسان اپنے حاجات لائے وہ اپنے حاجات کو انشاءاللہ پورا کر کے جائے گا اس لیے کہ یہ بابرکت محفل ہے سب سے بڑی محفل ذکر اسکار کی محفل ہے اور لاکھوں کا ذکر ہوتا ہے ہمارے سلسلے نقشبندیہ شازلیہ ہمارا سلسلہ صرف شازلیہ نہیں ہے ہمارا سلسلہ نقشبندیہ شازلیہ ہے یہ دو نسبتیں ہیں ایک نسبت نہیں ہے مشہور شہرت اس کو شازلی سے ملی ہے لیکن اصل یہ دو نسبتیں ہیں نقشبندی شازلی ان سب کے تصوف میں نقشبندی شازلی چشتی سوروردی قادری شتاری عطاری اور اویسی وحبی ان سب کا مقصد ایک ہی ہے ایک ہی مقصد ہے بس ہر ایک کے طریقے الگ سسٹم الگ ہر چیز جدہ جدہ ہے ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت دل میں آ جائے سنت کے طریقے پہ آ جائے شریعت کے معافق آ جائے شریعت اور طریقت یہ کوئی الگ الگ نام نہیں ہے الگ جدہ چیزیں نہیں ہیں کہ بھئی شریعت ایک الگ چیز ہے اور طریقت بلکل الگ چیزیں بہت سے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا بھئی یہ طریقت کی باتیں ہیں یہ شریعت کی باتیں نہیں ہیں نہ شریعت طریقت سے جدہ ہے نہ طریقت شریعت سے جدہ ہے بس صرف یہ ہے کہ طریقت اور شریعت تصوف انسان کے اندر باطن کو صاف کرتا ہے اس کی اندر کی بیماریوں کو ختم کرتا ہے اور علمِ ظاہر اور علمِ باطن اسی سے دو علوم آئے علمِ ظاہر اور علمِ باطن علمِ ظاہر کیا ہے علمِ ظاہر آپ کو پتا ہے تمام علماء ہیں ماشاءاللہ اس مجلس میں دور دور سے آئے ہوئے ہیں اس میں ظاہر آج کل کے مدارس ہیں جس میں علوم پڑھائے جاتے ہیں قرآن اور حدیث کے اور آٹھ سالہ میند کرائی جاتی ہے ہر طالب علم پر اور آٹھ سالہ وہ دور گزارتا ہے اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے حضرت کے پاس جو بھی عالم ہاتھ ہے آٹھ سال گزار کے وہ ڈھارک اس کو اجازت و خلافت دے دیتے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے رہتے کہ یار یہ لوگ جلتی خلافت دے دیتے جلتی اجازت دے دیتے اور یہاں خلافتیں ایسی بٹ رہی ہیں نہیں بھائی خلافت کا مقصد کیا ہے آپ لوگوں کو خلافت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بس آپ کو خلافت دے دے گئے تو آپ بڑے پیر بن گئے اور بس سب کچھ آپ کو مل گیا خلافت کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ نے تصوف میں ابتدا کر لی اب اپنی تربیت شروع کر اب آپ کی تربیت کرے گا نسبت پہلے بزرگانے دی یہ کرتے تھے کہ انسان کی پہلی تربیت کرتے تھے تربیت کے بعد اس کو اندر سے صاف کرتے تھے تو پھر نسبت کنورٹ کر دیتے لے لو جاؤ آج کل کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے اس کی تربیت شروع کی اور اس کے اوپر توڑی سے سختی آگئی تو وہ بھاگ جائے گا چھوڑ دے گا اللہ کے ذکر کو اور نکل جائے گا تو نسبت دو پہلے سسٹم کیا ہے اب جب پہلے نسبت مل جاتی ہے تو نسبت انسان کو خود چلاتی ہے نسبت اس کو خود سکاتی ہے نسبت اس کی خود تربیت کرتی ہے وہ بھاگتا ہے نسبت اس کو واپس لاتی ہے وہ بھاگتا ہے نسبت اس کو واپس لاتی ہے کہ واپس لاؤ اس کا اسی لئے آپ نے سنا ہوگا پچھلے بزرگان دین میں عبدالقندوس رحمت اللہ وہ نزام الدین اولیاء رحمت اللہ کے شیخ تھے اور نزام الدین اولیاء رحمت اللہ کے پاس عبدالقندوس رحمت اللہ کے بیٹے آئے تربیت حاصل کرنے کے لئے کہ میرے باپ کی جو امانت اس کے پاس ہے وہ امانت میں ان سے لے لوں ان کو پتہ نہیں تک یہ کس لئے آئے وہ سوچ رہے تھے کہ ملاقات کے لئے آرہے انہوں نے اس کی بڑا استقبال کی اپنے شیخ کے بیٹے کی تین دن خدمت کی تین دن خدمت کرنے کے بعد پھر اس نے پوچھا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ نے کہ آپ کس لئے آئے وزد فرمائے کہ میں اپنے والد کی جو امانت آپ کے پاس وہ لینے آئے کہ ٹھیک ہے یعنی آپ مجھ سے امانت لینا چاہتے ہو کہا ہاں کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ نکلو یہ چپل سیدھی کرو اور اس کو خدمت میں لگایا دن رات اس سے کام لیا دن رات اس کے خدمت کی اتنی خدمت کی اور مصروف رکھا کاموں میں کہ صبح سے شام تک خدمت کرتے تھے اور تھوڑا سا کانہ دیتے تھے یہاں تو ماشاءاللہ لنگر چلتے ہمارے ایک شاگر تھے وہ ایک خانکہ میں اس نے وقت گزارا تب کسی اور خانکہ میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم چلت گزار رہے تھے وہاں پر تو وہاں اس خانکہ میں چلت گزار رہے تھے اور رمضان کے مہینے میں اتنا سا سالن دیتے تھے ایک روٹی دو روٹی چپاتی ہوں دیتے اور وہ کانے کے بعد اس کے بعد پوری رات آج کل کے خانکہ مہینے بھی یہ چیز ہیں کہتے ہیں حضرت جب میں ہیس خانکہ میں آیا تو یہاں دبا کے کھلائے جاتے ہیں دب کے کہو کیا کرو دب کے کہو دب کے ذکر کرو وہاں جب آپ دب کے نہیں کہو گے تو دب کے ذکر کیسے کرو گے تو یہ مشکتیں ہم ذکر میں کرا دیتے کیونکہ ذکر انسان کے دل کو اندر سے خود صاف کرنا شروع کر دیتے جب انسان ذکر شروع کرتا ہے تو اس کے دل پہ جو زنگ لگا ہوتا ہے وہ اندر سے صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت سے لوگ آتے کوئی خاص حضیفہ دے دو کوئی خاص عمل دے دو کیا دے دو آپ لوگوں کا خاص عمل دے دو یہ سارے خاص ہے اتنا بڑا فیض نور آپ کے سامنے لکھا ہے سب سے قرآن سے بڑا خاص کوئی چیز ہے ہاں اللہ کے ذکر سے خاص کوئی چیز ہے نہیں بس بہت صحیح در ادر سے سنا ہوتا ہے کہ یہ خاص چھلا ہے یہ خاص وظیفہ ہے یہ خاص پھنائیں یہی وظائف ہے یہی فیوز نور ہے یہی اللہ کا ذکر ہے اسی میں سے آپ کا ایک خاص ہو جائے گا اس کو پڑھو اسی میں سے اللہ آپ کو خاص کر دے گا اسم آزم دے دے گا اسم میں سے کسی نے کسی کا اسم آزم بن جاتا اسم آزم کیا ہے اسم آزم ملے گا تو میں ہوا میں اڑ جاؤ گا اسم آزم کا مطلب ہے کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائیں اس ذکر سے آپ کے سارے معاملات سارے حاجت اللہ پوری کرے جب بھی آپ کے ساتھ دنیا میں کوئی مسائل آئے کوئی پریشانی آئے تو آپ مخلوق کے بجائے اس ذکر میں لگ جائے کس میں لگ جائے مخلوق کے پاس جانے کے بجائے اس ذکر میں لگ جائے کہ اللہ آپ کی حاجت پوری کرے اس ذکر اللہ آپ کو جب دے دے تو یہ آپ کے لئے راز ہے یہ کسی کو نہیں بتانا کہتے ہیں کہ اپنے فرشتوں کو بھی نہ بتاؤ اپنے آس پاس کسی دوست کو نہ بتاؤ ورنہ راز کی چیز جب کسی کو پتا چل جائے تو وہ ختم ہو جاتے اس کی برکات ختم ہو جاتے بہت سے شاکرت کے ساتھ اللہ اچھے معاملات شروع کر دیتے میرے ساتھ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جب گھونا شروع جاتے پھر ہمارے پاس یہ ہوتا تھا اب بند ہو گیا تو کیوں بتاتے خاموش رہے اللہ نے راز رکھ تو راز اس کو راز رہنے تھی اس کو استعمال کرو خاموشی سے اسی ذکر سے اللہ آپ کے کام کرے گا جہاں آپ پریشان ہو جاؤ کہ پس جاؤ کہ وہی ذکر کرو اللہ سے مانگو خود آپ کا سسٹم سیدھا ہو جائے تصوف کا مقصد کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے جھ جائیں اپنے معاملات اللہ کے ساتھ وابستہ رکھیں مخلوق کے ساتھ وابستہ نہ رکھیں کیوں تصوف کو آسان حدیث قدسی میں بیان کر دیا اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے تو اپنی چاہت کو قربان کر دے میری چاہت پر اللہ کہہ دے تو اپنی چاہت کو قربان کر دے میری چاہت پر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے اگر کرے گا تو اپنی چاہت تو تکا دوں گا تجھ کو تیری چاہت میں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اصل تصوف یہ ہے کہ ہم اپنی چاہت کو کو اپنے معاملات کو اللہ کے سارے اس کے اوپر قربان کرتے چاہت اوپر اپنی رب کی رزا کی طرف لوٹو اصل تصوف یہ کہ ہم اللہ کی رضا میں اسی کی طرف لوٹے اور اس کے مرضی پر خوش رہے اسی لئے ایک شاعر نے کہا حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارات تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں لیکن سمندر نہیں گرتا سمندر بن جاؤ اپنے دل کو کشادہ کرو ہمارے ایک استاذ نے ہمیں فرمایا ہم پڑھتے تھے کہتے تھے جب بیٹا بڑے بن جاؤ نا تو دل کو بڑا رکھو کس کو بڑا رکھو اپنے دل کو بڑا رکھو ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں ہیں آج سمجھ میں آتا ہے جب اللہ کسی کو نا واسطہ ہے تو دل بڑا رکھ چھوٹے چھوٹے گلے شکوے چھوٹے چھوٹے معاملات اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اس کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ساری چیزیں بلا دو خاموش اپنے رشتیداری جوڑنے کے لیے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے لوگوں کو اللہ کے دین پیلانے کے لیے آپ کو بھیرا ہونا پڑے گا کہ لوگوں کی باتیں سن کے اپنے پھر اس کے بعد گنگا بھی ہونا پڑے گا تاکہ اس کو کچھ بولو نہیں اس کو اللہ کے راستے کی طرف لاؤ دین کی طرف لاؤ کوئی آپ کو کی بولے گا ہمارے کام میں کیونکہ دم درود زیادہ ہے بہت سے رشتیدار بہت سے لوگ آپ کو بولیں یہ جادو گر کیا تاویزگر دے تاویزنو کور دے تاویزگر تاویزنو کور ہے کوٹ گر دے تاویز گر دے جادو گر دے تو یہ والی بات سنو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھی جادو گر کہا گیا یہ والی سنت تو اللہ آپ سے پوری کر رہے ہے ہمارے سے عالم مولوی مسجد کے امام کو کوئی جادو گر نہیں بولتا سنت اس سے آدھا نہیں ہوتی تم لوگ اس سے آدھا ہو جاتی کیونکہ حضور کی ہر سنت رائج ہوگی اس کی وجہ سے ہم کام کو چھوڑے اللہ کے ذکر کی طرف لوگوں کو لائے اس کو چھوڑ دے اس کی پروانہ کرو لوگوں کی باتوں کی پروانہ کرو ایک کان سے سنو دوسری کان سے نکال دو اللہ نے دو کان کس لیے دیئے اس لیے دیئے کہ ایک کان سے دل کی طرف نہیں لے جاؤ ورنہ اللہ کے دین کا کام آپ سے رہ جائے گا مقصد آپ اور ہم چھوڑ دیں گے ہم اس لئے لوگوں کو نہیں لاتے کہ یہ لوگ ہمیں اموال والانفوس والسمرات وبشر سعبی میں تم لوگوں کو آزماؤں گا چھوڑوں گا نہیں اللہ کہتا تصور میں آزمائی شرط ہے کمال تک پہنچنے کے لئے آزمائی شرط ہے اور شرط بغیر مشروع کو کبھی نہیں آتے ہاں ہوتے تو یاد رکھ ہر انسان جب کمال کے طرف جائے گا اور قدم رکھے گا تو وہ حالات سے گزرے گا حالات سے جو نہیں گزرا جو شخص تصوف میں حالات سے نہیں گزرا یہ پیر نہیں بن سکتا یہ پیر نہیں ہوتا یہ عدورہ رہ جاتا ہے بیچ میں رہ جاتا کیونکہ قرآن گا قرآن نے تصوف کو کھول 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 کر بیان کیا قرآن آپ کو ہر جگہ بتائیں گے کہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اور جو لوگ تکلیفوں سے گزرتے وہی لوگ کامیاب ہوتے وہی کمال تک پہنچتے ہیں غربت کا پتہ اس کو چلتا ہے جو غریبی سے گزر گیا جو ڈارک امیر بن جاتے اس کو غربت کا پتہ نہیں ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جو غربت سے گزر کر امیر ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتے کہ غربت کیا چیز وہ غریبوں کا خیال بھی رکھتا ہے اسی طرح جو شاکر جو بندہ تصوف سے گزرتا ہے تو وہ سامنے والے کا خیال رکھتا ہے کہ بھئی اس میں یہ معاملات ہوتے ہیں ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے ہم تو تصوف کو بس یہ سمجھتے کہ بس استغفار پڑھو دروش شریف پڑھو توڑا سا ذکر کرو بس ایسی ایسی میٹی میٹی چیزیں ملے گی نہیں میٹی میٹی سال بعد گزاریں گے لیکن گزرو گے ضرور بس آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے اللہ کی طرف جب حالات آئے تو سمجھ لو کہ بس میری آزمائی شروع ہو گئی اور اللہ سے دعا مانگا کرو یا اللہ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں یا اللہ ہم تیرے امتحان کے قابل نہیں تو اس میں ہمیں پاس کر دیں ہم تو فیل ہوئی زیرو سے پچاس کرو ہم غریب کو پاس کرو کیا کرو زیرو سے پچاس کر دو اور ہم غریب کو پاس کر دیں ہم تو ویسی بھی فیل تصو انسان جب کمال کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کی مثال سمندر کی بھور کی طرح ہے بھور جانتے ہو جو پانی گھومتا ہے اس کے اندر جب کشتی پستی ہو پانی اس کو نیچے لے کے جاتے پھر واپس اوپر لے آتی پھر نیچے لے کے جاتے پھر واپس لے آتی واشل مشین میں کپڑے ڈلتے ہیں اسی طرح انسان کو گھوماتے تصو کمال میں پہنچنے کے لئے اسی طرح گم رہتے سرگردہ ادھر 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 راستہ اس کو صرف ایک ہی ملتا ہے اللہ کی طرح بس اس کے لئے کوئی راستہ نہیں ادھر ادھر بھاگے گا کچھ بھی نہیں ملے گا بہت سے لوگ بھاگ جاتے چھوڑ دیتے کمال کو حاصل کرنا کمال نہیں ہے کمال کو قائم رکھنا یہ کمال ہم کمال ایک دن ہاں ایک سال میں کمال تک پہنچ جاؤ گے اس کمال تک اس مقام کو جو آپ کو اللہ نے دیا اس کو برقرار رکھنا یہ کمال ہے اس لئے جس ذکر پر احادیث میں آتا ہے کہ جس ذکر پر دوام ہو اگرچہ تھوڑا ہو وہ اللہ کو پسند دے دوام یعنی اس کو قائم رکھا ہے آپ نے کیا رکھا ہے ہمیشہ یہ مشکل کام بہت سے لوگ آپ نے دیکھوں گے کمال تک پہنچنے کے بعد پھر نکل جاتے تو یہ جتنے بھی ذکر آپ کو کرائے جاتا ہے فیض نور کا چش کا سلسلے قادریہ کا نقش بندیہ کا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بن جائے اندر سے آج جو یہ سب ہم آئے بے اس کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اندر سے کیا ہو جائے بن جائے ہمیں اللہ مل جائے اور شریعت کے معافق ہم چلے تو اس کے لیے اور اس سسٹم پہ جانے کے لیے یہ سلسلے اور یہ طریقے اللہ نے نکالے اور بزرگوں پر قول دئے کہ یہ طریقے ہے اس طریقے سے ہمیں اللہ مل شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بارہ سال سلطان الاسکار جو لطیفہ سلطان الاسکار ہے اس کے اوپر محنت کیے اور ہم یہاں ایک سال کے بعد آکے کہتے ہیں حضرت ہمارے لطائف نہیں کھلے ایک سال محنت کرتے ہیں کہتے ہیں لطائف نہیں کھلے بارہ سال اس نے محنت لطائف اپنی تین کے فیاتوں سے گزرتا ہے تب جا کے وہ کمال پہ پہنچ تا ہے اور آپ کو بھی کمال پہ لے کے جاتے ہیں لطائف کیا ہے لطائف لطیف کی جمع لطیف کہتے نرم جگہ کو کس کو کہتے مہربانی نرمی تو یہ انسان کے جسم میں اللہ نے ایسی جگہ رکھی ہے کہ جسے انسان کے جسم کے اندر پورا سسٹم کل جاتا ہے وہ نرم جگہ سے پوری سسٹم انوارات آتے ہے اور اس کے پورے جسم میں کنوٹ ہو جاتے تجلیات کو برداش کرنا اس کو اپنے اندر سمانا یہ لطائف کے ذریعے سے ہوتے اور اسی لطائف کو باہر کر دیا تصوف سے اسی ذکر کو باہر کر دیا آپ پوچھو کسی سے یہ اپنے ذکر والی کتاب کسی کو بتاؤ سب سے پہلے سوال یہ کریں گے آپ پاگل نہیں تو نہیں ہوئے اتنا ذکر کیا پاگل ہو تو نہیں ہو بڑے سے بڑے بزرگوں کے پاہ لے جاؤ پہلے سوال یہ کرے گا تم باگل تو نہیں ہوئے قرآن کہتا ہے یا یا اللہ ام اذکر اللہ ذکر کسی رہا کسر سے ذکر کرو اور منافق کی نشانی بیان کیے کم ذکر کرتے ہیں خود تو کم ذکر کرتے اور دوسرے کو بھی ذکر سے روکتے ہیں زیادہ ذکر سے اور کسرت سے ذکر کرو اور تساوک کا بھی اصل یہ ہے کہ کسرت سے ذکر والے بن جائیں لیکن اگر آپ زیادہ ذکر کرو گے تو بزرگانی دن کہتے کہ اتنے ذکر سے آپ پاگل تو نہیں ہو یعنی اس کا راز کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ پاگل کیوں ہوتے ہے زیادہ ذکر سے یہ راز اللہ نے حضرت پر کول دیا اس سلسلے میں حضرت کے اوپر اللہ نے یہ راز کول دیا کہ زیادہ ذکر کرنے سے جب انسان کمال تک پہنچتا ہے تو شیعتین اس کے اوپر حملہ مار دی کیونکہ کہ شیطان تمہارا کل دشمن ہے اسے بچو شیطان کہاں چھوڑتا ہے شیطان کو بھی پتا ہے کہ انسان کمال تک پہنچتا ہے وہ ذکر کے ذریعے سے مہتا ہے تصو کتنی چیز ہے نمبر ایک اخلاص نمبر دو اپنے شیخ کو کامل شیخ کے ساتھ رہنا نمبر تین ذکر خدمت کتنی چیزیں چار چیزوں کو اور نمبر پانچ عدب با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب یہ پانچ چیزیں لازمی ہیں ان پانچ چیزوں کا خیال لکھو گے تب آپ کمال تک یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ذکر کرتے ہے اس کے اوپر کیفیات کھل جاتے کسی کو کش کھل جاتے کسی کو بات میں کہتے کہ ہم حضرت سے بڑے ہوگی کیا ہوگی پھر وہ بڑے ہو جاتے یہ سلسلہ ہم پر کل ہے یہ سلسلے کی چیزیں ہم پر آئی ہے کہتے جو بگری میں 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 کرتے نو سب سے پہلے کٹ جاتی ہے اس کو پہلے ہی کار دیتے ہیں اور پہلے لوگ سو مرتبہ ذکر نہیں کر سکتے تھے آج ہزار لاکھوں مرتبہ ذکر کرتے کسی شادلی کو بولو دس ہزار مرتبہ ذکر پڑھو نقش بندی شاہو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں پڑھ لے گا دس ہزار مرتبہ کروڑوں کا ذکر الحمدللہ لوگوں نے کیا یہ اس سلسلے کی برکت سے اور مخلوق کی خدمت بھی ہے کرو میرہ بانی اہل زمین پر خدا میرہ بانی گا عرش بری پر مخلوق کی خدمت کتنی بڑی ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے آپ اس کے اوپر دھم ڈالتے اللہ اس کو شفایاب کر دے کتنی بڑی جو آپ کو دیتے تو یہ مخلوق کی خدمت سے اللہ خوش ہوتا ہے یہ خلق اللہ کی خدمت کروگے تو اللہ آپ سے خوش ہوگا ہمیں نیت صاف رکھنی چاہئے کہ یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے ہم کی خدمت کریں گے تو ہمیں اللہ ملے گا اللہ کہتے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تمہارے شیئر غق سے بھی تمہارا قریب ہوں وَهُوَ مَعَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ جہاں کئی بھی تم ہوت تم تمہارے ساتھ ہمارے چشت میں قادریہ میں سوہر وردیہ میں اس میں آخری سبق ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ اور نقشبن میں آخری سبق ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ قرب ہے دونوں میں لیکن قرب قرب میں فرق ہے قرب قرب میں فرق جیسے آسان سی مثال سمجھو وزیر آزم سمجھو آج کے دور کے ایک مثال کے دور اب وزیر آزم آپ کو کہتا ہے جہاں جہاں کئی بھی تینشن نہیں لے تو اس کے پاس جاتا ہے وزیر آزم کے پاس اور اس کے ساتھ تیری چار پانچ تصویریں میڈیا سب لوگ دیکھ لیتے کیا کر دیتے اور پھر وہ کھے بھی دیتا ہے کہ بھئی یہ بندہ میرا ہے کیا ہے تو پاکستان میں لوگ آپ کو روکیں گے آپ سے ڈھریں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے اب آپ وزیر آزم کے پاس کیا ہے لیکن ایک وزیر آزم آپ کے پاس آیا کیا ہوا ایک وزیر آزم آپ کے پاس آیا اور وہ آپ کے پاس آکے آپ کے گھر پہ کھانا کھاتے تو دونوں میں سے کون سا قرب زیادہ ہے آپ کے پاس آکے یہ والا قرب زیادہ ہے جہاں کئی بھی تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور ایک وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ بس اس ربط خفی سے معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں ہے تجزہ کو ہی ہم دم کو ہی امساز نہیں ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں ہم اس کی باتوں کو اپنے دل میں سنیں اس کو جواب کے سنیں یہ والی کیفیت پیدا ہو جائے ہماری اسی کے لئے آج یہ تصوف ہے شریعت اور طریقت طریقت یہی ہے کہ ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا حکم ہے لیکن ہمیں نظر آئے کیا ہے جیسے عبرائیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ تم مردے کیسے زندگ کرتے اللہ نے کہا آپ کو اتمنان نہیں ہے کہا نہیں اللہ ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے اتمنان قلب ہے لیکن جب آنکھوں سے دیکھوں گا تو اور یقین ہو جائے گا مجھے پختہ ہو جائے گا ایمان تو تصوف آپ کو یہی چیزیں دکھاتے ہیں کہ آپ اللہ کا وہ عمر جو موجود ہے وہ نظر آنے لگے اسی کے تصوف کے اسی تک پہنچنا ہے ہمیں کہ ہر چیز میں اللہ کا جو حکم ہے جو عمر ہے اس کی کیفیات کی لذات ہمیں محسوس ہونے لگے احساس ہونے لگے یہی تصوف سارے ساتھی دور سے بھی آئے نین بھی کرنا ہے تکن بھی ہو رہی ہے اب توڑا سا ذکر کریں گے ذکر کے بعد سارے ساتھیوں نے تو اپنے معمولات صبح سے پورے کر دیوں گے نا فویز النور کو جو فویز النور دیا تھا تو توڑا سا ذکر کریں گے اس کے بعد آپ سب سو جائے اپنے معمولات پورے کر کے صبح پھر انشاءاللہ دوبارہ شروع ہوگا تو جس گاتیوں کا ذکر رہ گیا وہ لازمی پورا کریں فویز النور تین سو تیرہ کی ترتیب سے دیا تھا ابھی ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے اور اس کے بعد سارے ساتھی سوچ وآخر دعوانان الحمدللہ ذکر سلسلہ نقش بن دیا سلسلہ قادریہ کا ذکر ہوگا جہری آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت یہ تصور کرے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جتنے بھی اخلاق رزیلہ ہے اور معبودان باطلہ ہے اور میری میری ناجائز پاہشات اللہ اللہ کے ساتھ نکل لے اور اللہ کے ساتھ اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے بسم اللہ بسم اللہ لائلہ اللہ لائلہ اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آنکھوں نے عزت بچا لی میرے آنکھوں نے عزت بچا لی فردیسیاں میری مجھ سے لے کر فردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی پوچھا دور سے میں نے کہے با وفا کس کے بر کے تجلی سے تو جل گیا بولا بتلا ہوں کیا اس جلن کا مزا پھر اسی آگ کی مجھ کو ہے جو جو اللہ ہو 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 اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ کناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم قطعکار ہیں کناہ گارک یا اللہ تیرے بدلے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ جتنے بھی اجتماع میں ذکر ہوا جتنے بھی بیانات ہوئے یا اللہ سب کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے یا اللہ جتنے بھی معاملات ہیں جو لوگ یہاں آئے ہوئے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے ربنا تنابت اللہ حضرت موسیقی